الحمدللہ رب العالمین والاقبت للمتقین والصلاة والسلام علی رسول نبی کریم اما بعد فاعوذ باللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان رحمت اللہ قریب من المخسنین صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکته یسلون علی نبی یا ایوہ الذین عمنو صلو علیہ وسلم و تسلیمہ مولا صلی اللہ وآلہ وسلم دعائی من عبدا علا حبیبی کا خیر الخلق کل لہمی معزز و محتشم ناظرین کرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تاجدار ساہوچاک شریف حضرت خواجہ صوفی اللہ رکھا شاکلندر رحمت اللہ تعالی کی سوان حیات کا یہ دوسرا سیگمنٹ ہے لا سیگمنٹ میں ہم نے یہ کہا تھا آپ کے بچپن کے حالات اور آپ کی ولادت با سعادت کے تذکار سعید پیش کیے تھے آج انشاءاللہ تعالی ہم آپ کے فیضان کا سفر آپ کے بیعت اور بزرگان دین سے کہاں کہاں سے آپ نے فیض اور نوادر گوھر حاصل کی ہے مولانا روم نے کہاں خوبکہ سکھی ہے کہ ہیچ چیزیں خود بخود چیزیں نشد ہیچ آہنے خود بخود آہنے نشد مولوی ہرگز نشد مولا روم تا غلام شمس تبرزی نشد حضرت کلندر کی بریار رحمت اللہ تعالی ہے چونکہ میں نے گزشتہ سیگمنٹ میں یہ کہا تھا کہ آپ اس نام سے مشہور رہیں اور رہیں گے آپ جمہوں کے مزارات پر حاضری دیتے یہ بھی ہم نے گزشتہ بتا دیا تھا لیکن ایک وقت ایسا آیا کہ وہ مزارات پر آنا جانا چھوڑ دیا گیا عمر مبارک کا بارمہ پھول ہے مزارات پر آنا جانا چھوڑ دیا آپ کے والدے کریمین نے پوچھا کہ بیٹے آپ مزارات پر جاتے تھے اور آپ نہیں جاتے تو فرمایا کہ ابا جان مجھے ایک بزرگ ہیں جن کا میں نے دیدار کیا ہے سرخداری ہے اور وہ مجھے فرماتے ہیں میرے پاس آؤ یہ معاملہ سارا آپ نے وہاں حضرت پیر روشنشاہ علی رحمت اللہ تعالی کے مزار پر جو متولی تھا خادم تھا ان کو بتایا انہوں نے کہا رات پر ہمارے پاس قیام رکھیں صبح ہم اس حلیے اور اس نقشے کے مطابق آپ کو مطلع کریں گے صبح نماز فجر کے وقت انہوں نے فرمایا کہ یہ حلیہ اور یہ نقشہ اور یہ نقشہ نگار جو آپ بتا رہے ہیں اس وقت یہ زلہ سیالکوٹ تھا زلہ ناروال نہیں تھا فرمایا کہ یہ علی پر سعیدہ شریف کے ہیں سید جماعت علی شاہ ان کا نام ہے یہ سننا تھا کہ آپ نے اپنے والد گرامی اور اپنے تایہ جی کو ساتھ لیا اور علی پر سعیدہ شریف میں پہنچ گئے بارہ سال عمر تھی آپ جب وہاں علی پر شریف میں پہنچے تو سنوسی پاک و ہند ابو العرب امیر ملت حافظ پیر سید جماعت علی شاہ صاحب محدد شلیپوری رحمت اللہ تعالیٰ کی بارگاہ ناز میں جب حاضر ہوئے دروازے پہ دربان نے کہا کہ آپ کون ہیں کہاں سے آئے ہیں رات کا کافی پہر تھا تو آپ کے تایہ جی نے فرمایا کہ ہم جمعو سے آئے ہیں اندر سے حضرت امیر ملت علی رحمہ کی آواز آئی کہ جمعو والوں کو اندر آنے دو جمعو والوں کو اندر آنے دو جب آپ اندر پہنچے تو پہلے آپ کے تایہ جی ملے پھر آپ کے والدے گرامی ملے پھر جب آپ نے مسافہ کیا دست بوسی کا شرف حاصل کیا تو حضرت امیر ملت علی رحمہ نے آپ کا ہاتھ پکڑ لیا اتتغ فراست المومن فعینہ ینظر بنور اللہ ہاتھ پکڑ لیا اور فرمایا کہ کافی دیر سے آپ کا انتظار کر رہے تھے آخر آپ پہنچ گئے ہیں اب واپس تو نہیں جانا ارض کیا کہ واپس جانے کے ارادے سے آئی نہیں اسی وقت آپ کو بیعت کیا اور بیعت کرنے کے بعد آپ کو اپنے ساتھ ڈیوٹی پہ معمور کر لیا شب و روز آپ کے ساتھ گزارتے آپ کے ساتھ معمولات اپنے شیخ کے ساتھ گزرنے شروع ہوئے تحجد کے وقت آپ کو وضو کرواتے اور پھر شب و روز تبلیغی دوروں میں آستان آلیہ پر آپ نے آپ کے ساتھ ہی گزارے اسی جو ہے پس منظر کو میں نے سامنے رکھتے ہوئے ایک کلام میں نے لکھا ہے تو ارز کیا ہے کہ سلاسلِ اربا سے فیضیاب ہوئے ایسے چمکے کے آفتاب ہوئے مرشد کی نگاہ ناز ہوئی وہ سرِ فرست انتخاب ہوئے سولہ سال تھی عمر پاک کہ آپ مہوے خواب ہوئے ملی خوشخبری شاہ جماعت سے مبارک ہتم لا جواب ہوئے ایسے ملے نوادر پیر سے دونوں جہاں میں نا یاب ہوئے جب ہوئی توجہ پیر کی فیض سے وہ کامیاب ہوئے قلبِ حزین نگاہ ناز سے ہمیشہ کے لیے شاداب ہوئے آئے جو قدموں میں آپ کے کرم ان پہ بے حساب ہوئے آئے جو اولیاء در پر وہ بھی مہوے آداب ہوئے عرفان ہے خاک قدموں کی کرم آپ کے جناب ہوئے تو حضرتِ امیرِ ملت علی رحمہ کے پاس آپ کے شب و روز گزر رہے تھے کہ سولہ سال تھی عمرِ مبارک آپ نے ایک خواب دیکھا آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کے آسمان سے ایک نور کی کرن آتی ہے اور آپ کے سینہِ اقدس سے ہوتی ہوئی آپ کے جسمِ اطھر میں سرائط کر جاتی ہے اور دیکھتے ہی دیکھتے پھر وہ نور نکلتا ہے اور چار دانگِ عالم کو روشن کر دیتا ہے صبح ہوئی فجر کے بعد آپ نے حضرتِ امیرِ ملت علی رحمہ کی بارگاہ میں عرض کیا تو آپ نے فرمایا کہ آپ کتبِ زمان ہوں گے اور لوگ دوروں نزدیک سے آپ کے فیضان سے مالہ مال ہوں گے اور ساتھ فرما دیا کہ میری اس بشارت کو یاد رکھنا اور پھر حضرتِ امیرِ ملت علی رحمہ نے آپ کو کلمدان اطاع فرما دیا اور اجازت اطاع فرما دی خلافت اطاع فرما دی لیکن آپ نے مسلحت اسی میں جانی کہ آپ کی خدمت پہ معمور رہے اور فورٹی ٹو ائرز بتالیس سال آپ کی خدمت پہ معمور رہے شب و روز اپنے شیخ کے ساتھ گزارتے ہمہ تنگوش ہو کر اپنے شیخ کی خدمت بلا کسی ذاتی معافضے کے بغیر صرف اللہ اور اللہ کی رسول اور خلوصِ نیت اور حصولِ عشقِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے شب و روز آپ کی خدمات میں مشغول رہے اسی دوران حضرتِ امیرِ ملت کے ساتھ شب و روز جب گزر رہے تھے تو آپ کی دوستی حضرتِ امیرِ ملت کے پوتے حضرت حافظ پیر سید انور حسین شاہ صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے ساتھ بڑی گہری دوستی رہی حضرتِ امیرِ ملت کے وسالِ باکمال کے بعد آپ ان کے مزارِ اقدس پر حاضر رہے اڑائی تین سال کا عرصہ آپ کے مزار پر بیٹھے رہے ایک دن حضرتِ امیرِ ملت علیہ رحمہ نے فرمایا اٹھو اور کاروبار کرو تجارت کرو آپ نے ارز کیا کہ حضور ساری زندگی تو آپ کے قدموں میں گزاری ہے آپ کے ساتھ رہا ہوں تجارت کا تو مجھے آتے ہی نہیں کاروبار کا مجھے پتہ ہی نہیں کیا کاروبار کرو فرمایا صبح و فجر کے وقت اٹھ کر مغرب کی جانب جانا ایک شخص آپ کو ملے گا وہ کچھ پیسے پیش کرے گا اس سے کاروبار شروع کر لے صبح آپ فجر کے وقت فجر کی نماز پڑھ کے جب مغرب کی طرف نکلے تو ماسٹر صاحب تھے وہاں ایک شاہ صاحب وہ ملے اور انہوں نے آپ کا سوال کرنے سے پہلے آپ کی بات بتانے سے پہلے انہوں نے کہا کہ صوفی صاحب مجھے رات کو حضرت امیرِ ملت خواہ میں ملے تھے انہوں نے فرمایا تھا کہ صبح صوفی اللہ رکھا صاحب آپ کو ملیں گے اور ان کو پیسے پیش کرنا کاروبار کے لئے اور یہ کاروبار کے لئے پیسے ہیں اور میری حویلی بھی پیش ہے وہاں آپ کام شروع کریں لکڑی کا اپنے کاروبار شروع کیا پھر قلعہ احمد آباد آپ نے دو کنال اراضی جگہ خرید کر وہاں اپنے کاروبار کو وسط دی اور کاروبار کرنے لگے اسی حصنا میں انیس سو ستر میں آپ یہ کاروبار کے سلسلے میں کاروبار کر رہے تھے تو رات بر آپ اپنی والدہ ماجدہ جو کہ تقسیم پاک و ہند میں جمعوں سے مائی گریٹ ہو کر یہ ساہو چک شریف میں آ کر آباد ہوئے تھے ان سے اجازت لینے کے لئے آئے کہ میں کاروبار کو وسط دینا چاہتا ہوں رات بر آپ ان کے ساتھ محوے گفتگو رہے رات بارہ بجے کے بعد آپ ارام فرما تھے کہ حضرت امیر ملت حافظ پیر سید جماعت علی شاہ صاحب محدث شلی پوری رحمت اللہ تعالیٰ آ کر آپ کے سرحانے کھڑے ہوئے اور فرمایا کہ ساری عمر لگا کر آپ کو فقیر بناتے رہے اور آپ نے تجارت شروع کر دی آپ نے ارز کیا کہ حضور تجارت آپ کے حکم سے شروع کی تھی یہ فرمانا تھا کہ حضرت امیر ملت آگے آگے چل پڑے اور حضرت قلندر کی بریار رحمت الرحمن ان کے پیچھے پیچھے چل پڑے رات کو پیدل ساہوچک شریف سے چلے سیالکوٹ اور سیالکوٹ ڈیفنس روڈ سے ہوتے ہوئے ہیڈمراللہ ہیڈمراللہ سے آگے وہ پھر خندرات کا راستہ اختیار کر کے آپ باوقت فجر بڑیلہ شریف پہنچے وہاں خاجہ خاجگان حضرت خاجہ محمد حفیظ اللہ رحمت اللہ تعالیٰ آلی سرکار اپنے کشانہ مبارک کے باہر کھڑے ہیں ہاتھ میں تصویح پکڑی ہیں عربی لباس پہنا ہوا ہے جب آپ وہاں پہنچتے ہیں تو حضرت امیر ملت علی رحمہ نظروں سے ہٹ جاتے ہیں اور خاجہ صاحب سامنے ہیں اور خاجہ صاحب فوراً ارشاد فرماتا ہے سفی صاحب آئیے میں آپ کا انتظار کر رہا ہوں آپ کو معلوم ہے کون سی مایہ ناز ہستی آپ کو یہاں چھوڑ کر گئی ہے عرض کیا ہاں حضور میرے پیر و مرشد مجھے یہاں چھوڑ کر گئے ہیں تو خاجہ صاحب نے فرمایا کہ ہاں آئیے تشریف لائیے میں آپ کے انتظار کر رہا ہوں خاجہ صاحب آپ کے دل میں یہ خیال گزرا کہ ان سے واقفیت نہیں جان پہ چاند نہیں بہر کیف اندر جا کر خاجہ صاحب اپنی مسئلہ نشی ہوئے اور آپ بھی وہاں تشریف فرما ہوئے دوزانوں بیٹھ گئے خاجہ محمد حفیظ اللہ صاحب رحمت اللہ تعالیٰ نے اپنے خادم خاص میاں اسماعیل صاحب کو آواز دی کہ میاں اسماعیل چائے لے کر آؤ ہم نے آپ کو بتایا تھا صوفی صاحب آ رہے ہیں آج ان کو شراب محمدی پلا دے انگنت پیالیاں چائے گئے آپ کو پلا دی گئیں آپ وہاں ہی مہوے استراحت ہوئے نیند کا غلبہ ہوا بوقت زہر آپ کو بیدار کیا گیا جب تو دیکھا خاجہ صاحب بیٹھے ہیں مسئلہ پر اور ایک خنزیر کا بچہ ہے اس کو اپنے گود میں بٹھا کر لوکاٹ کھلا رہے ہیں آپ نے جب دیکھا خاجہ صاحب بیٹھے ہیں تو آپ اٹھے دوزانوں بیٹھ گئے تو دن کے دو بجے تھے اس وقت خاجہ صاحب نے فرمایا صوفی صاحب آپ رات و رات آئے ہیں آپ کو نہیں معلوم یہ کونٹ سی جگہ ہے اور آپ کے پاس کرایا بھی نہیں ہے چونکہ آپ کو کوئی چھوڑ کر گیا ہے یہاں اور صوفی صاحب یہ جانتے ہو کس چیز کا بچہ ہے عرض کی حضور یہ ظاہر تو خنزیر کا بچہ ہے فرمایا ہاں صوفی صاحب خوب سمجھے لیکن یہ تو ہمارے نبی نے حلال و حرام کی تمیز بتائی ہے یہ تو اللہ کی مخلوق ہے اس کو ہم برا کہتے ہیں اور جو ہمارے اندر برا ہے ہم اس کو ختم نہیں کرتے صوفی صاحب جہاں سے نارو وال گیارہ میل ہے وہاں جا کر بیٹھ جائیے یہ اب اشتہائے شکم کو فاش دیا جا رہا ہے چوبیس گھنٹے کے بعد ایک کب چائے کا پینگ اور اس وقت آنا ہے جب میں بلاؤں گا اور جو شخص آپ کو چائے پلائے گا آتے ہوئے اس کو بیعت کر کے پھر آنا آپ جب وہاں سے نکلے فرمایے یہ کرایا بھی لے لو آپ کے پاس کرایا نہیں ہے تو ناروال سے گیارہ میل پہ صدہ کھنگوڑا ایک جگہ ہے وہاں آپ تشریف لائے تو وہ آپ کے بڑے اچھے دوست تھے بچپن کے فقیر محمد صاحب ان کے ہاں آپ تشریف لائے وہ آپ کو چوبیس گھنٹے کے بعد ایک کب چائے کا پلا دیتے اور بتالیس دن کے بعد بیالیس دن کے بعد فورٹی ٹو ڈیس کے جگہ ساڑھے تین ماہ آپ کو وہاں بٹھائے گیا ساڑھے تین ماہ بغیر کھائے پیئے اللہ کا مرد درویش جو مادرزاد ولی ہے اب فیضان حاصل کرنے کے لئے وہاں بیٹھیں پھر شیخ کامل نے بلایا اور جب آنے کا حکم ہوا تو صوفی فقیر محمد صاحب کو پوچھا کہ آپ کے دل میں خیال ہے آپ بزرگان دین کے مزارات پر جاتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ مجھے کوئی کامل نہیں مل رہا اب یہ بات تھی صوفی فقیر محمد صاحب کے دل میں کسی کو نہیں معلوم کہنے لگے جی ہاں ان کو بیعت کیا یا واپس پہنچے تو فرمایا صوفی صاحب چاند کی دستاریخ کو پیرانے پی دستگیر گیار میں شیخ دلائے کریں عرض کیا کہ وہ غوث نہ دیں وہ گیار بھی نہیں چاہیے کہ لوگوں سے کچھ مانگنا پڑے اعلان کرنا پڑے چندہ لینا پڑے تو فرمایا ہاں صوفی صاحب خوب سمجھے اللہ اور اللہ کے رسول کے لئے آپ خدمت کریں اور ساہو چک شریف میں جا کر بیٹھیں کتب کی جانب سے راستہ گزرتا ہے اس علاقے میں اس وقت پانی بھی نہیں تھا عرض کیا حضور وہاں تو پانی بھی نہیں ملتا تو فرمایا صوفی صاحب آپ کو پانچ کزے پانی چاہیے وہ آپ کو مل جائے کرے گا تو خاج حفیظ اللہ صاحب نے آپ کو چشتی قادری ترتوسی سوروردی خلافت انہی اگست انہی سو ستر کو عطا فرمائی اب اس سے قبل نقشبندی مجددی خلافت و اجازت پہلے حضرت امیر ملت علی رحمہ تا فرما چکے تھے لیکن آپ نے ان کی خدمت کو ہی مقدم جانا پھر حضرت پیر سید انور حسین شاہ صاحب نے نو شبان تیرہ سو انوے حجری با مطابق اکیس اکتوبر انیس سو انتر عشوی کو آپ کو خلافت و اجازت اتا فرمائی اور ساتھ دوبارہ یہ فرمایا کہ مجھے حضرت امیر ملت علی رحمہ نے حکم فرمایا ہے کہ صوفی اللہ رکھا صاحب سے کہیں کہ اللہ کی مخلوق کی خدمت شروع کریں اور اس سے قبل آپ اس وقت علی پر شریف میں ہی مقیم تھے کہ اپنی والدہ ماجدہ کو ملنے کے لیے ساہو چک میں آئے تو سید سردار علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ گجراتی گجرات سے آپ تشریف لائے گوڑے پہ سوار تھے اکیلے ہی تھے تو یہاں پہنچے رات کا وقت تھا تو کہا صوفی اللہ رکھا صاحب میں نے آپ کو کافی دیر سے تلاش کر رہا ہوں آپ کا حصہ میرے پاس امانت موجود ہے تو سوروردی خلافت سوروردی قادری خلافت اور شجرہ شریف عطا فرما اکیس رمضان تیرہ سو چھاسی حجری با مطابق تین جنوری انیس سو سرست کو اب خجہ حفیظ اللہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ صوفی صاحب قادری چشتی خلافت میں آپ کو عطا فرما رہا ہوں ساو چک میں جا کر بیٹھ جائیں چاند کی دست طریق کو گیر میں شریف دلائے کریں پانی کا پیالہ رکھیں اس پر ختم شریف پڑھیں لوگوں کو تقسیم کر دیں آپ کا کسی سے رشتہ نہیں ٹوٹے گا اور لنگر شریف چوبیس گھنٹے پیرانے پیر دستگیر کا چلتا رہے اب آپ ساوچاک شریف میں مقیم ہے کہ آپ کو خط ملتا ہے وہ خط کسی عام شخص کا نہیں ہے خاجہ خاجگان حضرت خاجہ فقیر صوفی محمد نقیب اللہ شاہ رحمت اللہ تعالیٰ کا خط تھا کہ آئیے صوفی صاحب ہمارے پاس آپ کا حصہ موجود ہے ادھر سے خاجہ حفیظ اللہ صاحب نے فرما دیا کہ صوفی صاحب قصور کے قریب خاجہ نقیب اللہ شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ ہیں تو ان کے پاس آپ کی ایک امانت ہے وہ جا کر وہاں سے وصول کر لیں اب ان کا خط بھی آیا کہ اس دفعہ ہمارا عرص جو ہے پاک بھارت جنگ کی وجہ سے قصور میں نہیں ہو رہا یہ گنجی چلار شیخ پورا میں ہوگا تو وہاں آپ آ جائے اب وہاں تشریف لے گئے رات بر محفل سما ہوتی رہی جب سما کے دوران وقفہ ہوا تو لورڈ سپیکر پر اعلان ہوا صوفی اللہ رکھا شاہ صاحب جہاں کہیں بھی آدھر صاحب کے پاس مسئلت پہ آ جائے آپ نہیں گئے آپ سب سے پیچھے بیٹھے رہے فرمانے لگے کسی شاہ کو بلاتے ہیں میں تو گنجر ہوں آپ بیٹھے رہے تین مرتبہ یہ اعلان ہوا چوتھی مرتبہ مذکور اپالا اعلان ہوا صوفی اللہ رکھا شاہ صاحب موزس صاحب چاک شریف ڈاکھانا بڑیانا تصریروں جلہ سیالکوٹ خیجہ صاحب کے پاس تشریف لے آپ آگئے خیجہ صاحب فرماتے ہیں آپ میرا امتحان لے رہے تھے آپ نے ارز کیا کہ حضور آپ تو کسی شاہ کو بلا رہے تھے لہٰذا میں اس لیے نہیں آیا تو فرمایا کہ صوفی صاحب اللہ رب العزت کو تعدیل ارکان خوشو خضو خضور اتمانیت کی ضرورت ہے عام میں یہ خصوصیات بدرجہ تم موجود ہیں اس لیے میں آپ کو شاہ کہتا ہوں اور صوفی صاحب یہ تو اللہ رب العزت کو راضی کرنے کے سارے بہانیں وسیلیں خوشو صاحب نے خوشو نقیب اللہ شاہ رحمت اللہ علیہ نے آپ کو اپنے ہاں سات دن مہمان رکھا دس زیقہ تیرہ سو نوے اجری با مطابق انتی دسمبر انیس و اکتر عیسوی کو آپ وہاں حاضر ہوئے سات دن آپ کو مقیم اپنے پاس رکھا مہمان رکھا سات دن ایک ایسے کمرے ملے گئے بہت چھوٹا کمرہ تھا وہاں ایک چار پائی لگی ہوئی تھی اور ایک کرسی رکھی گئی تھی اب وہاں خوشو صاحب تشریف فرما ہوئے آپ کو ساتھ بٹھا لیا اور اس طرح بیٹھے کے دونوں مرد کاملین کے گٹنے آپس میں مل گئے تو خوشو صاحب نے فرمایا کہ صبح صاحب ہاتھ بڑھائیے بیعت کے لئے تو حضرت کلندرہ کبریہ رحمت اللہ تعالیٰ نے عرض کیا کہ حضور یہ ہاتھ میں پہلے حضرت امیر ملت کے ہاتھ میں دے چکا ہوں آپ بہت خوش ہوئے فرمایا ہاں ان کی جو آپ نے خدمت کی ہے وہ شرف قبولیت کو پہنچ چکی ہے اور پھر خاجہ نقیب اللہ شاہ رحمت اللہ علیہ نے آپ کو چشتی قادری ابو علیہ جہانگیری فیض اطا فرمایا خلافت اطا فرمایا چاتر کی کلہ شریف اطا فرمایا شجر مبارک اطا فرمایا خطبہ بیعت اطا فرمایا محفل سمہ سننے کا حکم دیا اور فرمایا کہ ہمارے شیخ حضرت خاجہ حسن محمد حسن شاہ رحمت اللہ تعالیٰ چھتی شریف منایا کرتے تھے ہر جمعیرات کو محفل پاک ہوتی تھی تو ہماری جو کہ ڈیوٹی اس طرح ہے اس کے بعد ہم نے نہیں کروائی تو وہ بھی آپ کو اطا فرمائی گئی اس لیے آستانالیہ ساہوچک شریف پر ہر جمعیرات شریف کو محفل سمہ کی نقاد کیے جاتا ہے اس کے بعد آپ کی ایک ملاقات حضرت بابا رحمت علی شاہ قادری قلندر رحمت اللہ تعالیٰ جو گجنہ والا میں مقیم تھے یہ ملاقات ابتدا میں سولہ سال کے عمر پاک میں جمع میں ہوئی کہ جب آپ حضرت امیر ملت علی رحمہ کے ساتھ تبلیغی دورے پر تھے اور جمع میں مقیم تھے تو حضرت امیر ملت علی رحمہ نے فرمایا کہ پیر روشن شاہ ولی رحمت اللہ علیہ کے مزار پر حاضری دیکھ رہا ہوں مزار کی نوے سیڑھیاں ہیں یہ مجزوب بزرگ جو ہیں تیسری سیڑھی پر کھڑے ہیں اور جو شخص بھی آتا ہے ان کے ہاتھ میں ایک سوکھا روٹی کا ٹھکڑا ہے اور جو شخص بھی آتا ہے اسے کہتے ہیں یہ روٹی کھانی ہے گوشت چاہیے جو آتا ہے سنتا ہے چلا جاتا ہے جب آپ سامنے آئے تو ایک کامل نے دوسرے کامل کو دیکھا تو آپ اس وقت تو خاموشی سے چلے گئے رات بار اپنے حجر مبارک میں جا کر گڑھ گڑھائے مالک اگر یہ واقع تیرا کامل بندہ ہے تو صبح ہمارا سیری نگر جانے کا پروگرام ملتوی ہو جائے اور میں ان کو گوشت پیش کروں ایسا ہی ہوا بوقت فجر اعلان ہوا کہ گاڑی خراب ہو گئی ہے لہٰذا صبح آج سیری نگر نہیں جائیں گے جمعوں میں ہی مقیم رہیں گے حضرت امیر ملت نے فرمایا کہ جاؤ پھر حضرت دے کر آؤ آپ جب گئے تو ایک چاکو ساتھ لے گئے وہاں دیکھا وہ مجزو بزرگ پھر وہاں کھڑے ہیں تو انہوں نے جب پوچھا کہ گوشت کھانا ہے روٹی کھانا ہی ہے گوشت چاہیے تو آپ نے چاکو کھول کر پیش کر دیا انہوں نے آپ کے یہ بائیں کاندے سے لے کر یہ پیٹ سے ہوتے ہوئے جو ہے وہ آپ کے اس چاکو کو آپ کے جسمیں اتخذ کے اندرے سے چلایا لیکن خون کا کترہ تک نہ نکلا جب وہاں پہنچے تو فرمایا کہ تمہارا گوشت قبول ہو گیا اب ملاقات ہوگی دوبارہ عرض کیا کہ دوبارہ کب ملاقات ہوگی اس دنیا میں یا اگلے جہان میں تو فرمایا اسی دنیا میں اب وہ بزرگ ہستی جو کہ جمہو میں جمہو سے پھر گجرانوالہ میں آکر مقیم ہوئے ان کے متعلق ان کے حالات ہم نے ایک الگ اپیسوڈ میں پیش کیے ہیں آپ وہاں سے سن سکتے ہیں تو تیس ربیو سانی تیرہ سو چورانوے ہجری با مطابق تئیس مئی انیس سو چوہتر کو بوقت رات اڑائی وجہ وہ آکر حضرت قبل عالم حضرت کلندر قبریہ رحمت اللہ علیہ کو فرماتے ہیں کہ میں گجرانوالہ میں مقیم ہوں آئیے وہاں آکر اپنا ایسا لے لیجی آپ جب صبح بیدار ہوئے گجرانوالہ میں پہنچے تو انہوں نے فرمایا کہ اب وہ جمہو والی ملاقات کا بھی تذکرہ ہوا اور آپ کو اپنے فیضان سے مالہ مال فرمایا پھر حالت یہ ہوئی کہ آپ کا اور ان کا وجود اطہر ایک ہوا چہرے کی فربہی جسم کی خوبصورتی رنگ ڈنگ صفات دن بدن ایک ہوتے گئے جیسا جسم ان کا تھا ویسے ہی آپ کا ہوتا گیا اتنا تو عشق یار میں کھو جانا چاہیے تصویر یار خود میں نظر آنا چاہیے تو ان سے بھی قادری کلندری فیضا صلاح کو ہوا تو انہوں نے فرمایا تھا کہ آپ قادری کلندری سلسلے کی تشریف فرمائیں اور پھر وہ ہستین ساوچک میں تشریف فرما ہوئے جو باسٹھ سال ایک جگہ بیٹھے رہے پھر ساوچک میں آئے اور انہوں نے آ کر دیکھا اور آپ نے یہ فرمایا کہ میرا اگر جانشین ہے تو صرف صوفی اللہ رکھا صاحب ہیں ان کے علاوہ نہ تو میری اولاد میں ہے کوئی نہ میرا کوئی جانشین ہے تو آپ کو ان سے فیضا سلو اور پھر وہ ہستین جنہوں نے باسٹھ سال ایک جگہ بیٹھے رہے تیرہ اکتوبر انیس سو اٹھتر بروز جمعت المبارک کو آستان نالیہ ساوچک شریف پر تشریف لائے حالت یہ تھی کہ وہ گجناوالا میں بیٹھے ہیں ان کے اوپر بستر نہیں تھا اور حضرت کلندرے کی بریار رحمت اللہ تعالیٰ سردیوں کی سخت رات تھی آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور صبح فرماتے ہیں کہ آج رات پر مجھے سردی لگتی رہی ہے میرے یار پر بستر نہیں ہے اور پھر یہاں سے وہ بستر وہاں بیجا گیا یہ ایک کیفیت تھی اور پھر وہ ہستی جو کہیں نہ آتے نہ جاتے نہ کلام کرتے اگر کلام کیا تو ان سے کیا اور باسٹھ سال کا عرصہ کہیں نہیں گئے اور آتے ہیں تو وہ سہوچک شریف میں تشریف لاتے ہیں پھر حضور قبل عالم نے یہاں گیار مشریف کا جو آگاز ہے دس رجب المرجب تیرہ سو نوے حجری با مطابق بارہ ستمبر انیس سو ستر اسوی کو کیا اور آج تک جو ہے وہ گیار مشریف کا اعتمام کیا جاتا ہے دن بار رات بار ظاہرین آتے ہیں اللہ کی مخلوق کی خدمت کی جاتی ہے اور لنگر غوثیہ ہماتن گوشت چوبیس گھنٹے جو ہے وہ اللہ کی مخلوق کو آستان نالیہ سہوچک شریف سے جو ہے تقسیم کیا جاتا ہے پھر آپ نے اس علاقے کی سب سے بڑی جو بات تھی کہ اس علاقے میں پانی نہیں ملتا تھا آپ جب تشریف لائے تو آپ نے یہاں ایک کونہ کھدوایا جس کا کام آغاز گیارہ ذلحج تیرہ سو چرانوے ہجری با مطابق پچیس دسمبر انیس سو چوہتر اسوی کو ہوا اور بحمدہ تعالی دس محرم الحرام تیرہ سو پچانوے ہجری با مطابق تئیس جنوری انیس سو پچھتر کو مکمل ہوا اور پھر آپ نے وہاں ایک دعا فرمائی انتیس فٹ پہ پانی آیا علاقے سے منفرد پانی ہے خوبصورت پانی ہے بیمار آتے ہیں اللہ ان کو شفاہ آتا فرماتا ہے آپ نے فرمایا کہ اس کونے کے پانی سے کسی قسم کا مریض سات جمعیرات متواتر غسل کرے اکتالیس دن اس کا پانی پیے صبح و شام اللہ رب العزت کو شفاہ آتا فرمایا جب اس پانی کا محافظہ لے جائے گا شفاہ ختم ہو جائے گی انیس سو پچھتر سے لے کر آج دو آزار بائیس تک بے حمد ہی تعالیٰ اسی طرح لوگوں کو چار پانیوں پہ لٹا کر لائے جاتا ہے گاڑیوں پہ لاتے ہیں لوگ ہر جمعیرات شریف کو بڑا راش ہوتا ہے اور لوگ نہار مو آتے ہیں یہاں آ کر لنگر کھاتے ہیں غسل کرتے ہیں اللہ رب العزت بے اولادوں کو اولادیں دیتا ہے دینے والا تو اللہ ہے قاضی الحاجات تو اللہ ہے مسبب الاسباب تو اللہ ہے رافت درجات تو اللہ ہے دعف البلیات تو اللہ ہے لیکن انہا رحمت اللہ قریب من المخسنین فرمایا بے شک اللہ کی رحمت اپنے مخسنین کے قریب ہیں یہ وہ آبِ شفا والا قوان وہ چشمہ جو آپ نے جاری فرمایا تھا آج اسی طرح جاری و ساری ہے اور لوگ آتے ہیں وہاں سے مستفیض ہوتے ہیں ہوتے رہیں گے پھر بیس ربیل اول شریف چودہ سو چوبیس ہجری با مطابق تئیس مئی دو آزار تین اسوی بروز جمعت المبارک باوقت جمع درگا شریف کے سجادہ نشین حضرت الہاج خاجہ پیر صوفی احسان علیہ صاحب دامت برکاتہ ملالیہ نے اعلان فرمایا کہ بھئی جو لوگ غسل کرنے والے آتے ہیں وہ اس مزار شریف کے ساتھ جو ملحقہ مسجد ہے مسجد نور النبی صلی اللہ علیہ وسلم جس کی بنیاد اور محراب جو ہے زیارت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تحت رکھا گیا تھا اور حضرت کلندر کبریہ رحمت اللہ علیہ نے یہ مسجد بنوائی تھی فرمایا یہاں غسل کرنے کے بعد وہ دو نفل بھی ادا کیا کریں اور یہ انہوں نے ارشاد فرمایا اب حضرت کلندر کبریہ رحمت اللہ علیہ جب اس علاقے میں تشریف لائے تو ایک ہی مولوی صاحب تھے تین چار دہاتوں میں آتے لوگوں کی عید کی نماز پڑھا دیتے اور لوگوں سے جو ہے فترانہ اور اپنے قربانی کی کھالیں اور جو ہے نظرانہ لے کر چلے جاتے جب آپ تشریف لائے تو آپ نے فرمایا بھی دیکھو یہ قانون شریعت کا جو ہے وہی ہے جو قانون مصطفیٰ نے دیا ہے یہ ایک جگہ پڑھا کر آئے ہیں دوسری جگہ نہیں پڑھا سکتے تو آپ نے پھر یہاں دین کی عابیاری کا کام شروع کیا مسجد کی تعمیر کی اور پھر آپ نے سب سے پہلی مرتبہ اس علاقے میں نماز ترابی کا احتمام آپ نے فرمایا اور پھر اللہ کی مخلوق کی خدمت کرتے رہے شب و روز دین اسلام کی عابیاری کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین مطین کی خدمت کے لیے دین مطین کی خدمت اور حضور کے دین کی عابیاری کے لیے شب و روز آپ نے گزارے اللہ کی مخلوق کو بٹھ کے ہوئے لوگوں کو اللہ کی راہ دکھاتے اور پھر لا الہ الا اللہ کا درس دیتے اور آپ فرمایا کرتے تھے کوئی دم خالی نہ جاوے ذکر سے ذکر بھی ہوئے ساتھ فکر کے تو یہ شب و روز پھر آپ نے کہیں جاتے یا مریدین آتے تو معافضہ نہیں لیا کبھی نظرانہ نہیں دیا اور اگر کچھ پیش کرتا تو وہ کہتا کہ یہ لنگر شریف کے لیے ہے تو وہ اپنی ذات پر خرچ نہ فرماتے وہ لنگر شریف کے لیے ہوتا اور آپ نے ساری زندگی آپ کے تقوی کا عالم یہ تھا کہ مشکوک نظرانے سے بھی پریز کیا ہے جو کچھ پیش کرتا کس لیے دے رہے ہو بھئی حضور لنگر کے لیے تو رکھ لیتے اور پھر اس کو وجہ پوچھتے کہاں سے لائے ہو کیوں دے رہے ہو یعنی اتنا ایک دفعہ وہ پروفیسر مقصود صاحب تھے ان کے ساتھ ایک جج صاحب آتے تھے ہمارے میجر محمد عارف ملک صاحب ہے ان کے ساتھ وہ آتے تھے تو آپ نے انہوں نے آ کر بیس ہزار رپیہ نظرانہ پیش کر دیا تو وہ عرض کیا کہ حضور یہ ہے ہمیں ڈاکھننس سے پیسے ملے منافع ملے تو آپ نے فرمایا یہ غوثیازم کا لنگر ہے بھئی یہ سود کے پیسوں سے نہیں چالتا تو بالکل انکار کر دیا اور واپس کر دیا اور بے شمار دفعہ ایسا ہوتا کہ آپ کو سائلین مریدین آ کر نظرانہ پیش کرتے تو آپ ان کو جو اپنے پاس ہوتے وہ بھی دے دیتے اور لٹا دیتے اور فرماتے تم مکروز ہو جا کر اپنا کرز آدھا کرو تو یہ اللہ کے ولی کی ایک شانت تھی آپ کا مقام تھا اس علاقے کو پھر آپ نے ایسا روشن کیا کہ لوگوں کی خدمات کی اور پھر انیس سو تہتر میں ہی آپ نے اپنا جانشین مقرر فرما دیا نائنٹین سیونٹی تھری سے ہی حضرت خاجہ صوفیہ سان علیہ صاحب کو اپنا جانشین مقرر فرما دیا اور فرمایا کہ جو مجھے دیکھنا چاہتا ہے وہ ان کو دیکھے اور اپنی حیات تیبہ میں اپنی موجودگی میں جب آپ کو بیعت کیا تو پھر سارے زندگی کسی کو بیعت نہیں کیا لوگوں کو آپ کے ہاتھوں پر بیعت کرواتے اپنے جانشین کے ہاتھوں پر بیعت کرواتے تو یہ ہے کہ آپ کا معاملہ تھا آپ نے دین مقرر فرما دیا کی خدمات میں چلتے رہے لیکن پھر قیفیت یہ بنی کہ ایک مقام ایسا آیا کہ جذب و استغراغ کی قیفیت بن گئی نو نومبر انیس سو چھہتر اس وی کو آپ نے حضرت اقبال کا بار بار یہ شیر پڑھتے جاتے کہ اقبال بڑا اپدیشک ہے من باتوں میں مولیتا ہے گفتار کا یہ غازی تو بنا کردار کا غازی بن نہ سکا اور پھر آپ نے لباس ہتار دیا اور ایک چدر کو اوپر اوڑ کر رکھتے اور شب و روز اپنے حجرہ مبارک میں رہتے اس سے باہر نہ نکلتے یہ ایک معمول تھا اور پھر آپ کے فیضان کی جو قیفیات ہیں وہ دور و نزدیک تک لوگوں میں اس طرح پہنچیں کہ اللہ رب العزت نے اس مرد درویش کے وجود مسعود سے لوگوں کو مستفیض کیا اور آج تک لوگ مستفیض ہو رہے ہیں پھر سعو چک شریف کو آپ نے مستقل ٹھکانہ بنایا اور آپ یہاں تشریف لائے اللہ کی مخلوق کی خدمت کرتے رہے لوگ آپ کی جو ہے آپ سے فیضیاب ہوتے رہے پھر آپ نے ستمبر انیس سو ستاسیس میں کچھ علیل ہوئے جنازے والی چار پئے آپ نے ایک ماہ قبل بنوالی آپ نے خادم فضل کریم صاحب اور حاجی بشیر صاحب وہ حکم فرمایا وہ لے کر آئے ایک مہینہ پورا اسی چار پئے پہ گزارا ہے اتنے علیل پھر وہ جو آپ کا آخری مہینہ وہ مسجد میں گزرا سارے جندگی مسجد سے معنوس رہے پھر یہ دو تین سال جو ہجرہ مبارک میں رہے اور پھر کفیت صرف اتنی تھی کہ مسجد چونکہ قریب تھی مسجد سے حجرہ حجرے سے مسجد آخری پھر مہینہ بار وہ آپ اسی مسجد میں رہے وہاں آپ کی ایادت کے لیے خاجر نقیب اللہ شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ تشریف لائے اور بھی بزرگان دین رومیہ سرحکیم عبدالحی صاحب رحمت اللہ علیہ آتے رہے علی پور شریف سے بزرگ آتے رہے پھر وسال سے دو دن قبل آپ نے علی پور شریف حاضری دی وہاں سے آپ کو چادریں ملی وہ آپ کا کفن بنی اور بیس ربیل اول شریف چودہ سو آٹھ ہجری با مطابق تیرہ نومبر انیس سو ستاسی اسویں مروز جمعت المبارک آپ نے بوقت فجر وسال فرمایا اور اس وقت آپ کے خدام اور بالخصوص خلیفہ خاص خلیفہ عاظم حضرت صوفی احسان علیہ صاحب آپ کے پاس موجود تھے آپ کے علاوہ بھی کچھ صاحبان آپ کے پاس اس وقت موجود تھے اور آپ نے تفویز فیض فرمائی اپنے جانشین کو فرمایا حضرت صوفی احسان علیہ صاحب کو سارے حاضرین وہاں بیٹھے ہوئے تھے فرمایا میرے پوں پکڑو جب قدموں کو پکڑ لیا تو فرمایا جو مجھے اللہ نے عطا فرمایا تھا میں اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے آپ کو عطا فرما رہا ہوں اور پھر یہ لوگوں میں تقسیم کرتے رہنا لوگوں کو فیض دیتے رہنا اللہ کی مخلوق کی خدمت کرتے رہنا اس پر کچھ قطات ہمارے شعرانے لکھے ہیں میں اپنے ناظرین کو ضرور سنانا چاہوں گا بڑی محبت و عقیدت سے لکھے ہیں تو سب سے پہلے جو میں قطع پیش کرنے جا رہا ہوں وہ ہمارے شیخ طریقت حضرت خاجہ صوفی احسان علیہ صاحب کا لکھا ہوا ہے آپ نے لکھا ہے کہ وہ جماعت علی کے مرید حقیقی اللہ رکھا کل اندر فقیر حقیقی عاشق مصطفی غوث آزم کے شہدہ عارفوں کے رئیس و امیر حقیقی بے قسوں بے بسوں کے وہ تھے دستگیر اہل عرفان روشن زمیر حقیقی تھے وہ کردار و سیرت میں بے مثل و یکتہ پارسا باسفا بے نظیر حقیقی سب سلاسل کا فیضان تھا ان کو حاصل کتب دوران سراج منیر حقیقی تھے حفیظو نکیب زمان کا وہ پرتو نوری چشتی جہانگیری پیر حقیقی بابا رحمت علی کا وہ تھے ایک مظہر خستہالوں کے تھے وہ نصیر حقیقی ظاہرن چھپ گئے ہیں مگر اب بھی زندہ فیض جاری ہے مثل عبیر حقیقی دنیا سے احسان وہ ہو گئے آج پنہا آفتاب منیر آہ فقیر حقیقی اور انیس سو ستاسی یہ آفتاب منیر آہ فقیر حقیقی چودہ سو آٹھ کے حروف عبجد لیے گئے ہیں اور پھر انیس سو ستاسی کے حوالے سے آپ کے سجادہ نشین صاحب نے جو مصرہ لکھا ہے وہ بڑا توجہ طلب ہے در نادر خاجہ اللہ رکھا شاہ قادری پھر مجھ گنے گارہ کرنے بھی چونکہ میں نے آپ کی حیاتِ طیبہ پر آپ کی سوانِ حیات پر یہ تجلیاتِ مرشد کتاب رکم کی ہے پانچ سو بیس صفات پر مشتمل ہے تو میں نے بھی ایک قطع پیش کیا تھا اس امید کے ساتھ کے روزِ معیشر دعورِ عشر کے سامنے ہم بھی اپنی کوئی مسائی پیش کر کے نجات اور چھٹکارے کی تمنہ حاصل کر سکیں تو میں نے وہ مصرہ اس پہ لکھا تھا انیس سو ستاسی پہ کہ نادرِ دنیا و دین خاجہ اللہ رکھا ہے اور پھر چودہ سو آٹھ ہجری پر جو میں نے ربائی قطع پیش کیا تھا وہ یہ تھا خاجہ اللہ رکھا مردِ با خدا روشن لکا ہیم و اب آسودہِ جنت بفضلِ کبریہ فکر عرفانِ الٰہی کو تھی سالِ وصل کی غیب سے آواز آئی اخترِ اہلِ صفا یعنی آپ کا لکب بن گیا اخترِ اہلِ صفا ہمارے دوست تھے ہمارے بزرگ حضرت سے بڑی عقیدت رکھتے تھے سردار محمد عبدالقیوم تارک سلطان پوری صاحب انہوں نے اس پہ قطع لکھا ہے کہتے ہیں وہ خرشیدِ آسمانِ معرفت کا سپہرِ اختشامِ فکر کا ماہ شکوہِ ملتِ بیضا کا طالب رسولِ حق کی امت کا بہی خواہ تمام عمر اس نے مخلوقِ خدا کو دکھائی مصطفیٰ سے پیار کی راہ شریعت کے حقائق کا بھی محرم طریقت کا بھی تھا وہ رمض آگاہ اس عبدِ حق نواء کا سالِ رہلت کہا ہے نغمہ خانِ مصطفیٰ آہ اور پھر انہوں نے دو چار مادہائے حروفِ عبدد لکھے ہیں تو میں اب اس کو اختصار کر رہا ہوں بلکہ انہوں نے ایک بڑا خوبصورت جو ہے قرآنِ مجید سے انیس سو ستاسی کا جو لیا تھا مادہ وہ تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم آشا حمیدا وماتا شہیدا اور دوسرا انہوں نے لیا تھا انیس سو ستاسی کا ہی آوازِ عدب حبیبِ حی زالک الفوز العظیم پھر ہمارے پیر محمد فیض الامین فاروقی رحمت اللہ الالچشتی تھے بزرگ تھے انہوں نے آپ کا لکھا مصرہ جو دیا انیس سو ستاسی پر تو لکھا سر گروہِ اسفیہ خواجہ اللہ رکھا شاہ صاحب اور ایک لکھا آفتابِ طریقت صوفی اللہ رکھا شاہ اور ایک جو ربائی کی صورت میں قطع لکھا تھا وہ تھا خواجہ اللہ رکھا مردِ زیوکار عارفِ سرِ خدا آلی تبار پیکرِ زہد و تکا روشن زمیر دل سے تھا وہ سرورِ دین پر نسار بیس تھی اولہ ربی کی روز جمع ہو گیا رخصت سوے دار القرار ہے میسر اس کو قربِ کبریا مرکزِ انوار ہے اس کا مزار سالِ رہلت کی یوں کہو فیض الامین اللہ رکھا اہلِ عرفان حق شعار اور فارسی میں خوبصورت قطع انہوں نے لکھا تھا خواجہ اللہ رکھا بدرِ کاملان عظمت نشان سینہ اش روشن زہبِ سرورِ کون و مکان فیض یابض حضرتِ سید جماعت مرحبا زبدہِ اہلِ جہان آشاہ بازِ لا مکان بیست از ماہِ ربیالنور آدینہ بروز از جہانِ پرفتن شد جانبِ دار الجنا مرک دشرا کن خدایا باقیامت پرزیا مسک نشرا او عطا کن درجوارِ قدسیا مصرہِ سالِ وسالش گفتہ ام فیض الامین از جہان شد اللہ رکھا صدرِ بزمِ عارفہ اور ہمارے سید عارف محمود محجور قادری رزوی رحمت اللہ علیہ نے اس پر لکھا تھا عاشقِ کامل مرشد و رہنما چودہ سو آٹھ ہجری اور پھر انہوں نے لکھا سرمایہِ صفا خاجہ صوفی اللہ رکھا شاہ صاحب انیس سو ستاسی کی لکھا تھا اور پھر چودہ سو آٹھ ہجری پر جو قطع دیا ہے غم زدہ کیوں کر نہ ہو اہلِ نظر چل بسا ہے ایک مردِ باصفا برملا محجور کہدو سالِ وسل گلشنِ عرفان کلندر بے ریا تو ناظرینِ کرام یہ میں اپنے لئے سعادت سمجھتا ہوں کہ اس حستی کامل کا تذکارِ جمیلہ میں نے پیش کیے کہ جن کا مقام جو ہے جنہوں نے اپنی ساری زندگی وَاللَّذِينَ يَبِّي تُنَا لِي رَبِّهِمْ سُجَّدَوْا وَقِیامَةَ کے مصداق بن کر گزری جن کی راتیں تا تجافہ جنوبہم اَنِلْمَدَاجِ عَيَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفَمْ وَتَّمَعَا کے مطابع گزری اور جن کے لئے اللہ رب العزت نے اَلَا اِنَّ عَوْلِيَ اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ فرمایا اور جن کی ساری حیاتِ طیبہ اللَّذِينَ آمَنُوا وَقَانُوا جَتَّقُونَ کی مصداق گزری اور جن کو اللہ رب العزت نے عزاز عطا فرمایا لَهُمُ الْبُشْرَا فِي الْحَيَاتِ الدُّنِيَا وَفِي الْآخِرَةِ ناظرینِ کرام آستان آلیہ ساہو جاک شریف جو کہ حضرتِ کلندرِ کبریہ نے جس کو اپنا مسکن بنایا آج بھی اسی طرح عرفانِ شریعت و طریقت میدانِ حقیقت و معرفت میں لوگوں کو تیار کر رہا ہے یہاں آنے والے متوسلین کو فیض دیا جاتا ہے اور حضرتِ کلندرِ کبریہ کے خاص وصف کہ لوگوں کو کھانا کھلانا لنگر پیش کرنا آج بھی اسی طرح وہی روایت جاری ہے اور آپ اکثر فرمایا کرتے تھے کہ اٹھ کھڑکے دکڑ وجے تتہ ہوئے چلا آن فقیر تے کھاکھا جاون راضی ہوئے بلا آج اسی طرح الحمدللہ تعالی ظاہرین آتے ہیں ان کو کھانا پیش کیے جاتا ہے اُرس ہو گیار میں شریف ہو جمعیرات شریف ہو یا اس کے علاوہ ہر جمعیرات کو اجتماع ہوتا ہے ہر گیار میں شریف چاند کی داستاریخ کو ہوتی ہے ذلحاج اور محرم میں چاند کی گیارہ کو ہوتی ہے اور پھر بیس ربیل اول شریف کو ہر سال جشن عید میلاد النبی کا اجتماع ہوتا ہے اور پھر تیرہ چودہ پندرہ نومبر کو سالانہ اُرس مبارک تصوف سیمینار جس میں لاکھوں لوگ دنیا بر سے آتے ہیں اور فیضان حاصل کرتے ہیں وہ کیا وجہ تھی وہ یہی وجہ ہے کہ یہ مصطفیٰ کے درویش ہیں کہ جنہوں نے ایک ہی سبق پڑھا تھا نہ رئیس ہو نہ فقیر ہو نہ میں بادشاہ نہ وزیر ہوں تیرا عشق ہے میری سلطنت میں اسی قادمہ فقیر ہوں اور ہزاروں بادشاہ ہزاروں سلطنتیں بدلیں نہ بدلی ہے نہ بدلے گی حکومت میرے خاجہ کی حضرت خاجہ صوفی اللہ رکھا شاکلندر رحمت اللہ تعالیٰ نے اپنی سارے جندگی اللہ اور اللہ کے رسول کے لئے گزاری اللہ رب العزت نے عجاب کے ذکر کو بقا عطا فرما دی آپ سارے جندگی فض قرونی کے تحت عمل کرتے رہے اب اللہ رب العزت نے عزق و رکم کا وعدہ مکمل فرمایا ہے مرکزیہ نوار و رحمت آج بھی ہے سہوچک منبع صد خیر و برکت آج بھی ہے سہوچک ہے یہ ایک شاداب خطہ ملک پاکستان کا مسکن اخیار امت آج بھی ہے سہوچک ہے یہاں دربار اقدس خاجہ اللہ رکھا کا جس کے باعث زیف حضیلت آج بھی ہے سہوچک پیکرے خلق و مروت حضرت احسان ہیں ان کے دم سے باکرامت آج بھی ہے سہوچک ہے دعا فیض الامی کی یہ رہے عبادشات ایک زمانے کی ضرورت آج بھی ہے سہوچک انشاءاللہ تعالی آپ کے فیضان سے اللہ رب العزت ہم سب کو مستفید فرمائے اور جو بھی لوگ آتے رہیں ظاہرین آتے رہیں ان کو فیضان حاصل ہوتا رہے بحسیت ایک درگاہ شریف کا خادم ہونے کے تو میں نے چاہا کہ میں آپ کا ذکر خیر جو ہے وہ پڑھ کر سنا دوں تاکہ لوگوں تک یہ روشنائی پہنچے اور اللہ کے پاک ولی کامل کا چونکہ صالحین کا ذکر جو ہے یہ عبادت بھی ہے گناہوں کا کفارہ بھی ہے سرکار کا فرمان ہے تو اس کے تحت میں نے چاہا کہ میں اس کو ریکارڈ کروا دوں تاکہ لوگوں تک یہ پیغام پہنچ سکے اور ہم سب کے لیے مشاہ لے راہو وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین